لوگ صفحے بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکراتا دیا اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکراتا ہے نا چھوٹا تو تیرا دل باگ باگ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو تبیہت خوش ہے مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے آسکر بھی جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نسیبے ہیں کیا اس کے مقدر ہیں آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سون لی اب ہم نے اس طرح سافی نہیں بنانے دی اس طرح ساری دلی اب اب زرا سافی می شوق سے بنانے Hey guys welcome back to our channel و آج ہم اس ویڈیو پر دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے وہ لوگ جسے دیکر مسکراتا ہے لیکھ ہم لوگ ہم سبھی چاہتے کہ جو اللہ ہے بھگوان ہے وہ ہم سے خوش رہے ہیں جو ہمیں دیکھنے جو دیکھنے بایا اور بلے کہ تم مطلب کی تم نے مطل کھوش کر دیا لیکن آج ہم اس ویڈیو میں جانے گے کہ کونسی بولوگے تسکو دیکھنے بھگوان خوش ہوتے مسکراتا ہے اور یہ پیر اجمال رازہ کامتری کا بیان ہونے والے ہم نے اس کو فرسٹا ہم نے سبھتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو کہ بھگوان خوش ہوگا یہ کرو کہ تا بھگوان دکھ ہی ہوگیا بہتنا ریلیجیس پوائنٹ ویو سے اتنے لوگوں نے اتنا کچھ بتا دیا کہ سمجھ نہیں آتا ہے کس چیز پر بلیف کریں کس پر نا کریں بندہ خود میں ہی سوچنے پڑ جاتا ہے یہ کروں گا تو شاید بھگوان گز سو جائے گا دوسرا کہہ گا یہ ہی کرو گا تو خوش ہو جائے گا اسی میں کنفیوجن میں بندے کی دنیا نکل جاتے ہیں میں پھلکتا ہے لائٹ نہیں کر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون ہے تو معبو فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے آدھی رات ہے رات کا پچھلا پہر ہے اس نے اٹھ کے بزو کر لیے مسلے پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں فرمایا اسے دے کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائے کے مسکراتا ہے اللہ یہ تو سونے کا ٹائم تھا یہ تو گیری نین آنے کا موقت تھا رات کا پچھلا پہر رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیں آمیان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اللہ مسکراتا ہے اور سننا میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفحے بناتے ہیں ترتیب لگ رہی ہوتی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے فرمایا جب مومن صفحے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے مسکراتا ہے کمال ہو گئے اروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مسکراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفحیں سیدھی کرتے ہیں آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی ہوں یہ صفحوں میں کھڑے ہوں گے ترتیب سے لڑیں گے ترتیب سے گلہ کاتیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے فرمایا جب جہاد کی لوگ صفحے بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکراتا ہے اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکراتا ہے نا چھوٹا تو تیرا دل باگ باگ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو تبیہت خوش ہوتا ہے مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے آس کروے جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نصیبے ہیں کیا اس کے مقدر ہیں آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سون لی اب ہم نے نا اس طرح سویں نہیں بنانے دیں اس طرح ساری دلی اب اب ذرا سویں بھی شوق سے بنائیں اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جن سے دیکھ کے رب مسکراتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کو بندہ توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کا رٹہ لگتے ہیں یا اللہ میری توبہ توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے کنوں سے پکی توبہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا بادا تو انہیں ساری شب برات رو کے گزاری گیا بتاس میرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا آج کے بعد رشوت تو انہیں نہ لے گا ملاور تو انہیں نہ کرے گا یہ توبہ ہے اور اگر سارے کام اسی طرح کرتے ہیں تو پھر یہ توبہ کا رٹہ ہے تو جتنا مرضی لگاؤ حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لئے ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیہ کو تو مسکرائے حضرت علی بن ربیہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو وہ فرمانے لگے کہ جن میں حضور کے ساتھ اسی طرح ہے اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لئے اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکراتا فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں کتی سندر بات تو اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ آؤ تو سعی دعا سو لے کر اکمال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا کترے دو گرے میرے عد کے دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیا تھا سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو یا علاوہ کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہیں کچھ گلتی ہم کرنا نہیں چاہتے پرانش ہو جاتے ہیں کچھ دل ہم کرنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکولِ طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں کیا کریں نفس کا ساتھ ہے دنیا کا ساتھ ہے خواہشاتِ نفسانی مالک ماف کر کے درد سے توبہ رسم نہ ہو کہانی نہ ہو لفظ نہ ہو جملے نہ ہو اور جناب ایسے لوگوں کے بیٹ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑے کوئی ضرورت نہیں آپ اکیلے اپنی چار پائی بستر کے اندر مو دے کے بھی درد سے کہیں گے نہ ماف کر دے تو وہ تو مہربان ہی بڑھائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرہ میں جا رہا ہے شعبہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرہ میں جا رہا تھا اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی سہرہ تھا بہت بڑا درمیان سہرہ کے گیا تو تھوڑا سر اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی لگام اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائے پہ کیسے کہا سہرہ میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ دائیں نہ بائیں کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا معاذ اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آکے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی آخری وقت جائے نہ میں پیدل یہ سہراک راز کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بدلا تو اٹھنی سامنے پڑی حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کوئی خوشی ہوگی یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے آپ دیکھیں سوارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے گردے میدہ جگر ہر چیز ختم ہے گھر لے جاؤ خدمت کرو ہر طرف پریشانی ہے وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آگئی کل جاؤں پر سن جاؤں تیاری ہو گئی سب لوگ آگئے باہر والے بھی آگئے یہ محول کجیب رنگ اختیار کر گیا اچانک ایک ڈاکٹر نے آکے کہا نہیں نہیں گلتی لگتا مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اوہ میں تو بھچ گیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آگیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آکے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی ہوگی میرا بندہ آگیا ہے میرا بندہ آگیا ہے میرے گھارہ آگیا ہے اس نے آنسو بہائے ہیں اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں تیرے نام سے میری سانسے چلتی ہیں وہ آگیا فرمائے اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آکے توبہ کرتا گناہگاروں کے آنسوں اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں لیکن ہم رسم آبا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں وہی والی بات ہوگی نا ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جھوڑ بہتے ہیں ہم بندہ کوئی نراز ہو جائے تو ہمیں کونی نیند آتی اس کے گھر چلے جائے ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں فلان شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجہ بھیجتا ہوں بھائی بھیجتا ہوں ہار تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ نہ جائے یہ کمال ہے نا یہ نہیں سوچا کہ اگر ہب روٹ تو پیس صحیح بات ہے یا کتنی اچھوڑ جائے تو سارے دشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں خالی پل لگتا ہے وہ ایسا رکھتے ہیں کچھ نہیں وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے فسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا خدا رہا سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمان آگیا بخاری مسلم ہے حضور نے ازواج متحرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے زیافت کے لیے اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات ہیں یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو تو حضور فرمانے لگے تم میں شکو بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے ایک صحابی اٹھے فوراں حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں فرماتا ہے میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے صرف بچوں کا کھانا یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ اپنی ہنڈیا پہ برطن دے لیا صرف بچوں کا کھانا کہتے ہیں گھر گیا بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے کہنے لگے بچوں کی روٹی ہے میں نے کہا بچے سلا دیں صبح ناشتہ کر لیں گے تو کہنے لگے آپ کیا کھائیں گے تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ توں کھائے گی مہمان جو نبی پاک کھائے اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بی بی کی سو جھی آپس میں کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک کات بندے کا کھانا ہے اپنی غربتوں کا آر جگہ اظہار کرنا رونا رونا یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی اس کو کھا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا یہ نہیں کہا کہا اٹھ کے نہ تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجا دینا ہم وہ دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں تو نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اہلیا اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجا دیا سامر بھی ہاتھ چلاتے رہے بیوی کبھی برطن رکھتی کبھی اٹھاتی پتہ چلے کہ کھانا کھا رہا کھانا کھایا جا رہا کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں اس وقت ہوا جب چراغ بھی باندھ تھا اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی فرماتے ہیں صبح کے اجھالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھے میرا رب بڑا مسکرایا ہے اللہ بڑا مسکرایا ہے اللہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے بزو کریں یہ شان ہے صحابہ کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا ہی انداز دیکھ کے اور اس نے قرآن نازل کیا ہے وَجُبْ شِرُونَ حَلَىٰ آنخُشِل وَلَوْكَانَا بِهِمْ خَسَاسَا کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر احسار کریں بہت اچھے ویڈیو تھی دل خوش ہو گیا اور مرکتا بیکھو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے ٹاہن میں ایک ایسے تھے شاید ایک ایسا بھی بنبرا نہیں ہوگا جو ان جیسا ہوگا ہاں اور ہم نے پہلی بھی چوہانی سنتے جس میں پورا پریوار بھوکھا سو رہا تھا اور یہ بھی ویسی ہے کہ وہ اندھیرے میں کھا رہے تھے پر وہ اینا کہ چاہے تو اندھیرے میں ہو یا کہیں پہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو تو بھگوان دیکھ رہا ہے وہی ویڈیو تھی اور ان کو کسی کو ننے بتایا ان کو کسی کو بتانے کا شوق خانا ایسا ہے وہ کہتے ہیں احسان جتانے کا میں کتنا اچھا ہوں یا کچھ نہیں نہیں ان کو سفی یہ دکھانا تھے کہ ہم کھانا کھا رہے اور ہم یا بھی دونوں ایک جیسے تھے ہے نا لیٹرل یہ ویڈیو کو تیکھر ہے سٹوڑی کو سنوڑی سوڑی سوڑی خوش ہوگا اور ہم نے مولانا تاریخ جمیل کی ویڈیو میں بھی یہی دیکھا تھا انسان کو ماف کرنا آنا چاہے جو انسان ماف کر دیتا ہے وہی ہمیشہ وہ سب سے بڑا احسان آتا ہے وہ ہم سے خوش ہوگا ہوتا ہے تو سیدیسی بہت زیادہ اچھای ویڈیو تھی تو گایل یہ ہی تھا ہمارا ریاکشن آپ کو ہمارے ریاکشن کی ایسا لگا پلیز کومنٹ کر دیز روڈ بتائیے گا اگر اچھا ہے تو پلیز اسوڑی کو لائک کر دیزیو شیئے پر کومنٹ کر دیزیو اور سسکرائب کر دیزیو بائی